تو اس کی یہ بیٹریہ ہے اس کے بعد ڈرون سے جو ڈرون سوٹ آپ دیکھو گے نا تو آلٹیمیٹ ڈرون سوٹ گھم لیں گے تو یہ سلیپنگ بیگ ہے اور یہ جیرو ڈیگری سیسے ہیلو گائز ویلکم بیک تو میں نیو ولوگ اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت بڑھے ہوں گے اور آج وہ دن آ گیا جس دن میں اپنے لدھا کریٹ کی پوری تحریک کر چکا ہوں اور ایک ہبتے سے پورا ادھر اور ادھر ہونے میں تھا تیانی کرنے میں تو آج وہ دن ہو گیا جس دن میں نے اپنی ساری تیانی وغیرہ کر لیا تو یہ ویڈیو اسی لئے کی میں نے اپنے لديوں کے الیٹ کیا کے تیانی کر Chr inferior اس طریقے سے اپنی تیانی وغیرہ کر لیا اور میں نےوسکھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤ کی کہتے لیا Iranian تک کہ آپ لوگ وہاں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ اگر جا رہے ہیں تو کیا کیا آپ کے پاس سمان ہونا ضروری ہے اور کیا کیا سمان چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو جا کے سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو جا کے سبسکرائب کریے اور اچھا لگا تو لائک کریے گا کمنٹ کریے گا اور شیئر بھی کریے گا تو شروع کرتے ہیں اس ویلوگ کو یہاں سے تو میں نے اپنے جو تیاری کا رکھی نا وہ اس طرح کے گھر رکھی ہے میں نے اپنے ایک پارٹ میں اپنے گیرز اور گیجٹ وغیرہ رکھے ہیں ایک طرف میں نے رکھا ہوا ہے اپنے کیمپنگ کا سمان اور ایک پارٹ میرے کپڑے کا ہے تو تھرٹ پارٹ ہے وہ ہے ہمارے کپڑے کا شرکشن تو شروع کرتے ہیں پہلے کیا 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 اور گیجٹ وغیرہ میں نے اپنے لئے رکھے ہوا ہے تو سب سے پہلے جو میں نے رکھا ہوا ہے یہ کیمرے ہیں میرے ایک 360 کیمرہ ہے اور ایک میرا گوپرو ہے تو اس کی یہ بیٹریہ ہیں اس کے بعد یہ جو کچھ ماؤنٹ وغیرہ ہیں جو 360 میں کام آئیں گے اور یہ انڈرکوم ہے ویسے تو میرے ساتھ کوئی انڈرکوم والا بندہ نہیں ہے لیکن کال وغیرہ آئے گا تو اس کے لئے کال کے لئے یہ رکھا ہوا ہے ٹرائپوڈ اور مین یہ میرا ڈرون تو ڈرون سے جو ڈرون سوٹ آپ دیکھو گے نا تو الٹیمیٹ ڈرون سوٹ ہم لیں گے وہ ڈرون والا ایریا ہو گیا اور اس کے بعد آتا ہے یہ میرا گمبل جو کچھ سینیمیٹک سورپس کے لئے کام آئے گا اب یہ ہے میرے پاس چارج بڑے بڑے پاور بینک جو ہمارا کیمپنگ ٹرے پہنا تو اس میں ہم کو پاور بینک کی بہت جد پڑے گی تو اس کے لئے میں نے یہ پاور بینک والا ایریا رکھا ہوا ہے تو ایک پاور بینک 20,000 ایمج یہ 30,000 ایمج یہ 10,000 ایمج یہ 20,000 ایمج تو ٹوٹل میرے پاس ہو گیا پلس 80 تو ٹوٹل 80,000 ایمج بیٹری میں نے اپنے پاس رکھ لئی ہے اور یہ بیگ ہے جس میں میرے کچھ سمان گجٹ وغیرہ رہیں گے اور دوسرا سیکسن کھر آ جاتا ہے اس کے بعد یہ موٹول کا چین کلینر اور یہ والا ہو گیا میرا چین نوبنیکن تو یہ دو آئیٹم ہو گئے یہ میرے گلزز ہیں جو ریڈنگ میں کام آئیں گے یہ والے تھنڈے والے گرم والے گلزز ہیں جو مجھے اوپر لے کے بعد کام آنے والے ہیں اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا ہمارا شخصاً کیمرہ اور گیجٹس والا اور گیئرس والا اس کے بعد اب آتے ہیں یہ ہے لائٹ جو کی میرے کیمپ میں کام آئے گا اور کیمپ جب ہم ٹینٹ لگائیں گے نا تو وہاں لائٹ کے لئے یہ بہت جروری ہے تو یہ سلیپنگ بیگ ہے اور یہ جیرو ڈگری سلسلے تک میرا کور کر لے گا تو اگر رات میں اگر تھنڈ رہے گی تو اس میں بچاؤ کے لئے تو یہ ہے میرا ٹینٹ اور یہ ٹو پرسنلہ ٹینٹ ہے اور اس میں بچھے گا یہ ہمارا گدہ تو یہ ائر میٹرس ہے یہ بھی بہت کام کی چیز ہے اور ایک چولا ہے جو کہ میں نے یہاں رکھا نہیں ہے وہ گاڑی میں ہے اور یہ وہ پمپ ہے جس سے ہی اس کو ائر ہوا بھریں گے اور ساتھ میں ایک پیلو جو میرے کام آئے گا وہ میں نے ابھی اپنے بیگ میں رکھا ہے اس کو میں نے ابھی نکالا نہیں ہے تو یہ آئیٹم ہو گیا جو سیکسن ہے وہ سب میرا رہے گا اس بیگ کے اندر تو یہ بیگ میرے گاڑی کے اوپر لگے رہے گا اور جو گرم کپڑے ہیں وہ میرے بائک کے پینئرس میں رہے گا اب آتے ہیں ہم اپنے گرم کپڑے کے سیکسن پہ اور یہ ایک میرا 360 کے لئے جو 360 ہم ویڈیو بنائیں گے اس کے لئے یہ ایک الگ سے میں نے اپنے لئے سٹینٹ رکھ لیا ہے گیجٹس اور ٹینٹ وغیرہ کے جو آئیٹم ہیں ان کے بعد اب بار ہی آتی ہے کپڑوں کی کیونکہ ایک مہنے کا ٹریپ تو کپڑے بھی اس حب سے پلان کرنے تھے اور مینیمم کپڑے اور یوٹیلائز والے آئیٹم تو اس طریقے سے میں نے اپنا جو تیانی تھا وہ کر رکھا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گیرز کی اور لب جو رائیڈنگ گیرز ہیں ان کی یہ ہے میرا رائیڈنگ پینٹ سب سے پہلے اور یہ ہے رائیڈنگ جیکٹ تو یہ پورے ٹریپ میں جہاں جب میں رائیڈ کروں گا تو یہی دریس پہنوں گا اس کے بعد آتے ہیں لائنر تو یہ لائنر ہے لائنر ہے پینٹ والا تو یہ جب میں اوپر ہائٹ میں پہنچوں گا تو اس کے ساتھ اس کو پہنوں گا تک کہ تھنڈ کم لگے اور اسی کا لائنر جو ابھی میں نے ابھی سمال کے رکھا ہے وہ تب یوز ہوگا جب یہ یوز ہوگا اس کے بعد آتا ہے جب ہم رین ہوگی تو رین کے ٹائم پہ آپ کا لائنر رین کور جروری ہے تو یہ رین کور یہ پینٹ والا ہو گیا اور یہ والا ہو گیا میرا جیکٹ کا تو یہ ہوگیر بارس اور گرمی سے بچنے کے لئے جو رائیڈنگ میں یوز ہوگا اب باری آتی ہے یہاں پہ تو یہ دو فلیچ ہے ایک فلیچ ہو گیا اور ایک انر تو یہ دو میرے جو یوز ہوں گے ریگولر ایک الٹرینٹ زیم ہے اور ایک ٹی شٹ اور ایک ٹی شٹ جو میں پہنکے جاؤں گا وہ اور اس کے بعد ایک یہ وارمر ہے تو یہ بھی میں یوز کروں گا اور دو پینٹ میں نے اپنے رکھی ہے ایک یہ جو مائنس ٹین ڈگری سیزس کی ہے اور ایک یہ جو نارمل ہے تو دو پینٹ میں نے اپنے رکھی ہوئی ہے اور ایک یہ پجامہ رکھا ہوا ہے گرم والا تو یہ بھی مطلب کم سے کم یوز میں یہ چار مطلب جو کپڑے انر والے ہیں اور جب باہر آئیں گے مطلب اس کے بعد ایک جیکٹ یہ ہے جو میرے مائنس ٹین ڈگری سیزس کی ہے یہ بہت جیوز ہوتا ہے بہت سارے لوگ ٹریولرز اس کو یوز کرتے ہیں کیچوا کی بہت فیمس جیکٹوں میں سے ایک ہے یہ اور ایک یہ وڈلینڈ کی جیکٹ ہے تو اتنے گرم کپڑے میں یوز کر رہا ہوں تو میرا پلانگ یہ تھا کم سے کم کپڑے ہم اپنے یوز کریں اس ٹرپ میں کیونکہ میں جا رہا تھا جتنے کم کپڑے ہوں گے اور جتنے یوٹلائز والے کپڑے ہوں گے یوز والے کپڑے ہوں گے وہ ہی ہم لے جائیں گے کیونکہ جب ہم ہائٹ میں جائیں گے تو میرے پاس کم سے کم لوڈ ہونا چاہیے کیونکہ ایک لوڈ تو میرا یہ ہے جس میں ٹینٹ وغیرہ باقی چولا کا اور باقی سارا سامان اس میں رہے گا تو وہ میرے لئے تھوڑا سا ہیوی ہے باقی یہ آئٹم ہے جو میں کس تو گیر سے جو میں پہنوں گا تو وہ ویٹ ویسے ہی کم ہو جائے گا بکسے کے لئے اور کچھ کپڑے ہی رہیں گے جو میں پہنوں گا تو اس طریقے سے میری پلاننگ ہے اور دیکھتے ہیں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھو گے تو ہمیں کسی ٹرپ نکل گئے ہوں گے تو ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی تاکہ آپ لوڈ کو رائٹنگ کے ٹائم پہ جو یوز ہو اس آئٹم کے بارے میں انفرمیشن ملے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیس لائک کرے کے جائے گا اور لب لب بھی بارہ بج گیا ہے اور مجھے ویڈیو ایڈٹ بھی کرنی ہے اور اس کا اپلوڈ بھی کرنی ہے اس کے بعد سونا بھی ہے تو بہت ایک تیک ہے اور صبح اٹھ کے ہی میرے کو نکلنا بھی ہے جو ٹائم ہے دس بجے کا میں نکل جاؤں گا اور اس سے پہلے میں نے سارا کام نپٹانا ہے ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تیاری کرتے کرتے ہیں مجھے ٹائم ہو گیا تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیس لائک کر کے جائے گا کمنٹ کریے گا سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو اور کل جو ولوگ آئے گا کل ولوگ دیکھے گا کیا کل ہم پہنچ جائیں گے اپنے دوسرے لوکیشن پہ ملتے جلدی نئے ولوگ کے ساتھ تپے کلے بائی بائی